حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ مہیہ فرمائے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا نمبر ایک عادل حکمران نمبر دو وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھلے پھولے نمبر دین جو شخص اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ نکلیں نمبر چار وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے نمبر پانچ وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں نمبر چھے وہ شخص جسے کوئی خوب روح اور معزز عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور نمبر سات وہ شخص جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کہ دائیں نے کیا کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بیاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حاکم فیصلہ کرتے وقت صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کر دے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا اور اگر وہ کوشش کرے لیکن صحیح فیصلے تک نہ پہنچ سکے تو اس کے لئے اکہرہ ثواب ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ترازی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ اشعری لوگ آئے اور کہا ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں کیونکہ ہمیں آپ سے ایک کام ہے میں ان کے ساتھ چل پڑا وہ آپ سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمیں کسی کام پر مقرر فرمائیے حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں نے ان کی اس بات پر آپ سے معذرت کی اور آپ کو بتلایا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ انہیں کیا کام ہے ورنہ میں ان کے ساتھ نہ آتا آپ نے مجھے سچا جانتے ہوئے میری معذرت کو تسلیم فرمایا اور ارشاد فرمایا ہم کسی ایسے شخص کو اپنے کسی کام پر مقرر نہیں کرتے جو خود طلب کرے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوراسی